کیٹی چڑھائی ہے پہلے گیر میں جاری گاڑی اللہ رحمہ فرما دوسری جانبہ آپ کو بلوچستان کا ایریا دکھائی دے رہا ہے یامہ جا رہا ہے ٹو سٹو کو اس کی حمت ہے لیکن اثر رہا ہے اس کو چلانے والے کی حمت افتخار صاحبی زیادہ حمت ہے کہ وہ ٹو سٹو کی یامہ بھی کھینچ کے آگے ہیں یک بھئی بھئی یہ ان کو احزاز حاصل ہے یہاں سے پھر ڈھلوان شروع ہو رہی ہے اور روڈ وہ زگ زگ کرتا ہے اوپر جا رہا ہے اور سامنے ایک فیکٹری کام کری یہاں سے آئل دریافت ہوئے ہیں ایسا لگ رہا ہے جیسے بابو سر ٹاپ پہ چاہ رہے ہوں اور رجیاد تازہ ہو گئی ہے بابو سر ٹاپ کی دوستو در دن ہے مولان ہوڑا چکا ہے دوستو تھا پھٹا تھا پھٹا چھنڈی ہوا بڑھتی جلی جاری ہے اور بادل بھی بہت خوبصور دکھائی دے رہے ہیں موسم کافی کمال ہے یہاں یک بائی پر واؤ یہاں سے نظار تو دیکھیں کافی کمال ہے یہ زگ زگ روڈ ہے اور وہ دور سے ہم اس طرف سے آ رہے ہیں اس پہاڑ سے وہ آخری آخری جو نے دکھائی دے رہا آپ کو ادھر سے ہم آ رہے ہیں یہ ہمارے یک بائی ٹور کا لاسٹ اپیسوڈ ہے اور آج ہم نے تقریباً بیالیس کلومیٹر کا فاصلہ تیہ کر کے پیر دریاء خان سے یک بائی تک پہنچنا ہے پیر دریاء سے ہم نکلے ہیں باہر اور یہ ہے یک بائی کا روڈ اور ہم یک بائی جا رہے ہیں تقریباً پانچ بجے کا ٹائم ہے یا پونے پانچ کا ٹائم ہے تو ہم یک بائی جا رہے ہیں دیکھتے ہیں اس طرف سے اس کا روڈ کیسا ہے اس طرف سے میں پہلی دفعہ جا رہا ہوں اور دوسری سائٹ سے میں کئی دفعہ آیا ہوں جو کہ فورڈ منڈرو اور لکنی سے پہلے راستہ پورتا ہے یک بائی کے لیے اور اس سائٹ سے دیکھتے ہیں کہ اس کا روڈ کیسا ہے جہاں تک مجھے یاد پڑا ہے تو میں پہلے دفعہ یہاں جا رہا ہوں میرے خیال سے یک بائی سے روڈ سے دیکھتے ہیں مزید آگے تو راستہ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کھوٹا کھوٹا ہے اور کافی ازا سٹونز ہیں اس راستے کے اوپر اور چڑھائی ہے اچھی خاصی تو دوسرے گیر میں چڑھ رہی ہے گاڑی 150 سزوکی ہے مزید آگے جا کے دیکھتے ہیں یہاں تو کافی زیادہ ٹاف ٹیم جاب لگ رہی ہے اور ویرانی ہے فل اور اس طرف کالے بادر بھی بہاڑ کی دوسری انبتی خیال دے رہے ہوں گے آپ کو موسم بھی تو زبردست ہے تو اللہ کرے بارش نہ آئے اگر بارش ہے تو تو خطرناک ہو جائے گا رستہ سارا نیچ سے دیکھیں آپ کافی خوشک ہیں اور سام میں بڑا خوشد پہاڑ دکھائی دے رہا ہوگا اور یہ پہاڑ بھی کافی پیار ہے مختلف فارمیٹ ہیں ہر کچھ کلومیٹر کے بعد پہاڑوں گی شکل ہیں سورتیں سب کچھ بدل جاتا ہے ہائٹ بدل جاتی ان کی اور روڈ کافی خستا ہے یک بھئی کا اور یہ بتاتا جانے ساتھ آپ کو یک بھئی چوہتر سو فیٹ ہے سطح سمندر سے اس کی ہائٹ ہے اور فورٹ پرڑو کی ہائٹ ہے چوہتر سو اور یک بھئی کی ہے چوہتر سو اور دینگازی خان کے ہائٹ ہے تری پن سو ستا سمندر سے دینڈ ڈھلتا جانا ہے دوستو اور سورج چھپ گیا ہے بعد لوگ پیچھے اور یہ ٹیکسچر دیکھ رہے ہیں آپ کی طرح پسٹو ٹیکسچر ہے یہ پہاڑوں کا روڈ فارغ ہے روڈ ہے ہی نہیں یہاں پہ یہ رود کوئی کا رست ہے سارا گہری رود کوئی کا رست ہے سارا یہاں سے جب بارش آتی ہے تو پانی کراست کرتا ہے سارا وہ مکانات بھی دکھائی دی رہے ہیں آپ کو اور گرد ہوا میں اس لئے یہ پہاڑ کلیر نہیں ہے یک بھئی کے پہاڑ ہیں دوستو یہ ہم پہنچ چکے یک بھئی سے تقریباً دس کلی میٹر پیچھے تو یہاں نظارہ کافی شاندار تھا تو یہاں پہ رکھیں تھوڑی فوٹوکرافی کی ہے اور ویڈیوز بنائی ہیں اور افتخار صاحبی ڈھیرہ آزی خان سے پہنچ گئے ہیں ہماری یاد میں یہاں پر اور یہ پہاڑ مجھے کافی پیار لگ رہا ہے بہت خوبصورت ہے یہ پہاڑ کافی ڈیفرنٹ کس میں اس کا ٹیکچر ہے اور یہاں پر رود کوئی چلتی ہے نیچے کافی گہرائی ہے کافی گہری کھائی ہے اور پیچھے کا موسم تو آسم ہے روز تو ابھی تک تو یہ کچھا روڈ چل رہا ہے یہاں پر اور وہ سامنے پکر روڈ دکھائی دی رہا ہے تو کوشش کرتے ہیں جتنے جلدی ہو اس پکر روڈ تک پہنچتے ہیں تاکہ تھوڑی سپیٹ نہیں کر سکے ایستا ایستا دن دھلتا چلا جا رہا ہے اور اندھیرہ چھا رہا ہے تو اس سے پہلے کہ اندھیرہ ہو ہم پہنچیں یک بھائی پر لیکن لگ تھوڑا مشکل رہا ہے کہ جلدی پہنچیں تو اللہ کریں جلدی پہنچ جائیں تاکہ آپ کو یک بھائی پہنچ کے ٹاپ کے خوبصورترین نظارے دکھائیں چاروں طرف کے کیونکہ یہ ہائٹ اچھی خاصی چوہتر سو فیٹ ہائٹ ہے تو اردگرد کے جو نظارے ہوتے ہیں اس کے کافی زیادہ کمال ہوتے ہیں یہاں تک پتھر تو ڈال دیا گیا ہے روڑا ڈالا بڑا سارا لیکن سڑک نہیں ہے یہاں پہ یہ اللہ کا شکر ہے خیر سے سڑک آگئی ہے کتنے کمال کے آسم نظارے نکھائی دیرے ہوں گے آپ کو دوستہ شاندار یہاں کچھ سب سے ہے زیادہ جوڑ ہے یہاں پر اور کافی شاندار نظارے ہیں دوستو ایسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کافی سے فضاحت ہے ہمارا کافی چاہی پہ جانا ہے ہم نے اور موسم بھی تو کیا ہی بات ہے شاندار موسم ہے آج تو بادل ہیں سارے اوپر کالے بادل ہیں ہم دیکھیں پارش نہ آج ہے یہ شکر ہے یہاں روڑ بنا دیا گیا ہے اور پیچھے اچھے خاصا روڑ خاصتا حالی گٹی شکار تھا ملک نہیں ڈالے گئے لیکن یہاں پہ روڑ بنا دیا گیا ہے اور اچھا روڑ ہے بزارہ اچھا ہوتا ہے یہاں آپ کو کچھ گھر دکھائی دے رہوں گے پتھر اور گھاس پوس مکسٹر میں لے گے بنے ہوئے ہیں چھتیں گھاس پوس کی ہیں اور دیواریں یہاں پتھروں کی ہیں کیا ہے ایک دم کانوانا کی یا اور پید ایک دفا پید ایک زگزگ روڈ ہاں یہی روڈ ہے یہ زگزگ روڈ جا رہا ہے اوپر اوپر تک جا رہا ہے ٹاپ پہ وہ سامنے ٹریکٹر ٹرالی چلتی ہو جا رہی ہے زگزگ روڈ ہے وہ سٹیٹ روڈ ہے وہاں ابھی دو نیچے جائیں گے کیا خوص وطر روڈ ہے ما شاء اللہ بہترین نظاریں یک بائی پر اور افتخار صاحب آگے ہیں جی جی خان سے ٹو سٹوک یامے پہ لینڈ سیڈنگ یا بارش سے بچانے کے لئے روڈ کو یہ دیواریں کھڑی کی جاتی ہیں سائیڈ پہ سیمنٹ اور پتھروں کی مکس کر کے اور ان میں کئی کئی لوہا بھی استعمال کیا جاتا ہے اب یہ پتہ نہیں اس میں لوہا استعمال کیا گیا یا نہیں کیا گیا تو اس روڈ سے ہم آئے ہیں وہ روڈ ہے اور زگ زگ کرتے بھی اب اوپر جا رہے ہیں جاک بائی کی جانب چڑھائی کافی زیادہ ہے تو پہلے گیر میں چڑھانے پڑ دی موڈ سیکل پھر اس کے بعد دوسرا گیر لگتا ہے اور پھر تیسرا تو پاپسی پہ دیکھیں اس میں بس خیال کرنا پڑے گا بریکیں استعمال نہیں کرنے پڑے گی اور چھوٹے گیر میں گاڑی اتارنے پڑے گی بہلے گیر میں یہ دو ٹریکٹر ٹرالیو والے گب پیشہ پہ مار رہے ہیں اور روڈ آزار وہاں سے آئے ہیں کافی چڑھائی ہے یا کوئی کافی مونچہ ہے یہ دیکھیں بالکل سیدھی چڑھائی ہے اوہ 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 نیچے آپ کو دکھائی دیکھیں کہ کافی گہری اور گردال ہوا ہے اس وجہ سے زیادہ آپ کو دور تک دکھائی نہیں دے رہا وہ ٹاپ پہ جانے ہمیں وہ ٹاپ ہے جس سنے ، دیکھیں پھر دھلوان شروع ہو گیا وہ اس کے بعد پھر چڑھائی شدید کی سب کی چڑھائی آگئی ہے موسم بھی بات کیا تو موسم کافی کمال ہے یہکی سب کی روڈ دکھائی دی رہا ہے اور یہ کربی روڈ دکھائی دے رہے ہیں آپ کو کمال سے یہ زگ زگ روڈ ہے اور وہ دور سے ہم اس طرف سے آ رہے ہیں اس پہاڑ سے وہ آخری آخری جو دکھائی دے رہے ہیں آپ کو ادر سے ہم آ رہے ہیں چلتے جلتے زگ زگ سا روڈ ہے کافی کمال کا ویو ہے بڑا بہترین نظار ہے دوستو یہ شاندار نظار ہے یک بھئی جاتے ہوئے جو کہ ڈی جی خان میں موجود ہے یک بھئی یہ ٹاپ ہے جہاں پہ یہ ٹاور لگا ہوئے تو یہیں پہ جانا ہے ہم نے کیٹی چڑھائی ہے پہلے گیر میں جاری گاڑی گاڑی پہلے گیر سے زیادہ پہنے چاڑھ رہی ہے پہلے پہ ہی جڑھے گی بس پھر پاور دے کے اس کو دوسرے پہ لے آنا پڑتا ہے پھر اس کے بات پہلے پہ واپس دیکھیں اب چھنڈی ہوا بڑھتی جڑی جا رہی ہے اور بادل بھی بہت خوبصور دکھائی دے رہے ہیں موسم کافی کمال ہے یہاں یک بائی پر اور ہوا ہوا کا پریش بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے مدہ نہیں کتنی دیرہ اور سفر میں یہ ٹاور پہ جانا یہاں ٹاور والے ٹاپ پہ جانا یہاں تک تو یہ لگتا ابھی بھی کام چل رہا ہے روڈ کا ہاں کام چل رہا ہے یہاں پہ لوگ ڈلی بھی آگے نہیں ہے آگے روڈ نہیں ہے یہاں پہ ماشینیں کھڑی ہیں تو وہ کام کر رہی ہیں آگے پھر بھائی تارد دن ہے وہاں روڈ آ چکا ہے دوستو تھا پھٹا تھا پھٹا ہم ہم اب مجھے یہی لگتے آگے روڈ ہے ہی نہیں کسی روڈ پہ گزارا کرنے ہڑے گا ٹھوٹے ٹھوٹے روڈ پہ اور پھر موڑ آ گیا ہے ایک اور وہ جارے افتخار صاحب ٹو سٹوک موڑ سیکل پہ ٹو سٹوک یاما ٹو سٹوک اور ہماری سوڑ سیکل ہے سوزکی ٹو پہ ور اور وہ ٹاور ہم کراس کر چکے لیکن ابھی تک ٹاپ نہیں آیا لیکن شکر ہے روڈ دوبار سے شروع ہو چکا ہے پکا روڈ ہے یہ اور ٹوٹا پوٹا ختم ہو گیا اور وہ کافی زیادہ سخت چڑھائی تھی ہماری اور روڈ فل ڈیمیج تھا فل خست حالی کا شکار تھا سارا پتھری پتھر تھا پڑے مشکل سے گاڑی چڑھائی ہے اس کے اوپر اور ابھی بھی ہم اوپر ٹاپ کی تلاش میں جا رہے ہیں ہمارا سفر جاری ہے بابو سار ٹاپ کی چڑھائی ہیں یہ دوستو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں تو گاڑی دوسرے گیر پہ تو بالکل نہیں چڑھتی پہلے گیر پہ جا رہی ہے گاڑی لیکن تھنڈی تھنڈی ہوا شروع ہو چکی ہے کافی زبرزاس قسم کی ہوا ہے کافی تھنڈی ہے اور مزہ آ رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے جیسے بابو سار ٹاپ پہ چڑھ رہے ہوں اور یاد تازہ ہو گئی ہے بابو سار ٹاپ کی دوستو یہ ہے یک بھئی پہاڑ اور اس کے ٹاپ پہ جانے ہم نے ہوا شروع ہو چکے ہیں یہ اتماعش بھی نہیں کہہ رہے ہیں ایو سائیڈ مار رہا تھا اور پھر ہس بھی رہا تھا کافی اوپر آ چکے ہم اللہ رحم فرما دوسرے گیر پہ جانے سے ہی گاڑی پہنچتی دوسرے گیر پہ چڑھانا چکتے ہی ہے کہتے ہیں میں نہیں جاتی بھائی پہلے گیر پہ ہی جاؤں گی پہلے گیر پہ چکے ہی پہلے ڈالوان یہ دیکھیں بہت خوبصور نظر ہے دوستو یہاں سے پھر ڈالوان شروع ہو رہی ہے اور روڈ وہ زگ زگ کرتا ہے اوپر جا رہا ہے اور یہ کافی خوبصور دکھائے دے رہا ہے مجھے سینڈی یہ فارمیٹ بہت پیارا ہے پہاڑ کا اور یہاں پہ سبزہ آپ کو دکھائی دی رہا ہے اور سامنے ایک فیکٹری کام کری یہاں سے آئل دریافت ہوا ہے اس لئے یہاں پر یہ فیکٹری لگائی گئی ہے یہاں سے یہ آئل نکالے گی فیکٹری اور پاکستان کو اس سے کافی زیادہ فائدہ ہونے والا ہے دی جی خان میں یہ آئل دریافت ہوا ہے اور وہ بھی یکوئی کے مقام پہ دوستو تو کافی حوبصورت نظارہ یہ شاندار نظارہ ماشاءاللہ دوستو یہ پلانٹ لگاو ہے یکوئی پر اور یہاں پر گیس دریافت ہوا ہے بڑی خوشی کی بات ہے کہ دی جی خان میں یکوئی کے مقام پہ گیس دریافت ہوا ہے تو یہاں پہ بہت بڑی غیر مرکی فیکٹری لگی بھی ہے اور یہاں پر کام جاری ہو ساری ہے دست میں ہمیں کافی زیادہ ٹرالے دیکھنے کو ملے تو اس سائٹ سے زیادہ خوبصورتی ہے ایک بھئی کی بنسبت اس سائٹ سے یعنی رکنی فورٹ پر اس سائٹ سے اتنا خوبصورت نہیں ہے علاقہ تو اس سائٹ سے زیادہ لگ رہی ہے لیکن دیکھا جائے تو دونوں ہی اپنی جگہ پر ہیں وہاں سے دوسرے نظارے ہیں مختلف نظارے ہیں اور ادھر سے مختلف قسم کی نظارے ہیں تو دون طرف سے آنا چاہیے یہاں سے یہ فائدہ ہوگا ہے کہ روڈ بالکل اوپر ٹاپ تک پہنچا رہا ہے لیکن ابھی وہاں کا پتہ نہیں ہے وہاں کچھ مہینوں پہلے پچھلے سال تک تو ٹاپ تک روڈ آنے رہا تھا لیکن اب سننے کو مل رہا ہے کہ روڈ اب بنا دیا گیا ہے اس فیکٹری یہ جو لگی ہوئی ہے پلانٹ لگاوا ہے گیس کا انہوں نے اپنی مدداب کے تحت یہ روڈ بنایا ہے تاکہ ان کی جو بڑے بڑے ٹالے ہیں یا اور ساز و سوان کی حالات آتے جاتے ہیں تو ان کو آسان ہی ہوتی کا تناہو تو اس لئے یہ روڈ بنایا گیا روڈ آر پار یک وائی سے کراس کرتا ہے وہ نیچے اس طرح جاتا ہے بلوچستان میں اور اس طرف سے جہاں سے ہم آئے ہیں یہ ہے پنجاب کا حصہ دوستو ہوا کا پریشر جیسے جیسے ہم اوپر چڑھتے جا رہے ہیں تو ہوا کا پریشر بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے اور یہ پلانٹ کی بھی ہم قریب پہنچ چکے ہیں یہ پلانٹ ہے دوستو تو یہاں پہ کافی تلاد میں یہ درخت دکھائی دے رہے ہیں لگے ہوئے یہ پتہ نہیں ہے کس چیز کے درخت ہے لیکن کافی خوبصورتی یہ دکھا رہے ہیں دور سے کافی پہلے لگ رہے ہیں یہ درخت اور وہ دوسری جانبہ آپ کو بلوچستان کا اریا دکھائی دے رہا ہے دور دور تو اب ہم یہ ٹاپ پہ پہنچنے ہی والے ہیں یک بھائی کے ٹاپ پہ اور یہ یامہ جار ہے دوسٹو کو اس کی حمت ہے لیکن اثر ہے اس کو چلانے والے کی حمت افتخار صاحبی زیادہ حمت ہے کہ وہ دوسٹو کی یامہ بھی کھینچ کے آگے ہیں یک بھائی پہ یہ احزاز حاصل ہے کہ یہ ترہازی خان کے سب سے سینئر بائیکر ہیں اور کافی جوشیلے انسان ہیں اور کافی ہمدرد اور بہت ہی نرم دل انسان ہیں اور یہ کافی جنونی ہے ٹرابلنگ میں بائیک رائیڈنگ میں تو یہ مختلف قسم کی بائیکس لیتے دیتے رہتے ہیں پروس ٹوک سے لے کر ٹریل تک یہ ہیوی بائیکس جترے بی ایم ڈیو سے لے کر آپ بنیالی کہہ سکتے ہیں اور آپ دوسری اوریوم نام یاد نہیں آرہے کافی ساری بائیکس ہیں خرید اور فروختوسی کی ہے لیتے بھی ہیں اس کو چلاتے بھی ہیں گھومتے بھی ہیں اور پھر اس کو سیل کر دیتے ہیں تو کافی دہا تجربہ ہے ان کا چیزوں میں تو ٹو سٹوک پہ یہ آگے ہیں یہاں پر اس جگہ پر جہاں پر ہماری گاڑی وان فیفٹی بڑی تکلیف دیتی ہے ٹو سٹوک پہ چڑھ کے آگے ہیں تو یہاں سے ایک نظارہ نظر آ رہا تھا لیکن یہاں سے جگہ نہیں ہے دیکھنے کی نظارے کو تو اور دوسری ہائٹ سے دیکھتے ہیں یہاں سے دکھائی دے رہا ہے پلانٹ یہ گیس کا وہ ٹاپ ہے وہ ٹاپ آگے ہیں یہاں پہ رزیلالہ پنجاب جو پرانے ایکس بزدار صاحب نے ہیں جو سات چوٹے نکلیر کی تھی ڈی جی خان میں سیحت کے لئے تو ان کے ٹاپ پر ہم نے یہ ایک بیٹھنے کی آرام گاہ بنائی تھی شیڑ ڈال کے بڑی خوبصورت تو اب یہاں پہ دیکھتے ہیں نظارہ یہاں کا یہ ہے فیکٹری تو یہ نظارہ فیکٹری کا گیس کی پلانٹ لگا ہے تو یہاں تریافت ہوئی جگ بائی پر گیس تو ڈی جی خان میں تو یہ پلانٹ ہے اس کا اور وہ روڈ آ رہا ہے ہمارے پیچھے سے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ روڈوں پر سے ہم آیا ہے اس پہاڑ کے وہ نیچے سے چلتے جلتے جلتے وہ اس طرف سے آیا ہے بہت دور سے آ رہے ہیں ہم کافی ٹائم ہوگئے میں ٹرائبل کرتے کرتے تو وہ دیکھیں ادھر دھوپ بھی پاڑی ہے اس پہاڑ پر کتنا خوبصورت نظارہ وہ پیش کر رہی ہے وہ پہاڑ تو یہ ہے پلانٹ گیس کا جو آپ کو لکھائی دی رہا ہوگا اس وقت ہم موجود ہیں یک بھئی ٹاپ پر اور کافی تیزی سے یہاں پر پارش ہو رہی ہے اور ہوا کا پریشر بہت زیادہ ہے تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے گیجٹس اپنے چیزیں اپنے موبائل اپنے پیسے کسی شاپر میں ڈال لیں اور ان کو محفوظ جگہ پر رکھتے ہیں تاکہ یہ چیزیں بھیگ نہ سکیں اور ہمیں نقصان نہ ہو سکے اس بارش سے کیونکہ بارش تو رحمت ہے یہاں پر کافی گرمی کا سیزن چل رہا ہے اور یہاں گرمیوں میں فل گرمی میں ہم پہنچے ہیں یک بئی ٹاپ پہ جہاں پہ زوردار کڑاکے دار بارش ہو رہی ہے اور تھنڈی تھنڈی یخ ہوا بہت تیزی سے چل رہی ہے دوستو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ میں آپ کو خوبصورت نظارے دکھا رہا ہوں یک بئی ٹاپ کے تو یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے کہ یک بئی ٹاپ تک کافی کمال قسم کا روڈ بناوا ہے اور یہاں پر صرف ایک ہی ہوتل ہے چھوٹا سا جس کے اندر صرف تین کمرے جہاں پر آپ سٹیک کر سکتے ہیں تو موسم کافی سوہانا ہے یہاں کیمپ بھی کر سکتے ہیں اور فل انجوئے کر سکتے ہیں یک بئی پر دوستو یہ پہنچ چکے ہیں یک بئی ٹاپ پہ اور ابھی تھوڑے در پہلے یہاں پہ کافی تیز پارش ہوئی ہے اور ابھی بھی کافی زیادہ پریشر ہے ہوا کا یہاں پر ہم بالکل ٹاپ پہ موجود ہیں اور پیچھے آپ کو بھلوچی سار میرے دکھائی دے رہا ہوگا اور یہاں پر کافی زیادہ گہرے قدل کے باتل بھی دکھائی دے رہوں گے اور سورج کی ہلکیل کی کرنے بھی دکھائی دے رہوں گی اور جو بیک سائیڈ پہ میرے یہ روڈ ہے یہ جا رہا ہے یہاں سے رکھنی کی جانے اور یہ روڈ ہے جہاں سے ہم ابھی آئے ہیں یہ روڈ ہے یہ روڈ ہے یہاں سے ہم پر آئے ہیں دوستو اور یہ ٹاپ ہے یہاں پہ بہت زیادہ چھنڈی ہوا چل رہی ہے کافی مزہ آ رہا ہے کافی انجوائے کر رہے ہیں لیکن ہوا کا پریشر ملکل ہی کم نہیں ہو رہا اور اب وہ کافی زیادہ شور بھی یہاں پر ہوا کا آ رہا ہوں دوستو تو کافی مزہ آیا ہے انجوائے کیا اور اب تقریباً دن کے چھ بچ چکے میرے خیال سے تو اب ہم واپسی کا سفر شروع کرتے ہیں اور روڈ کافی زبردست تھا اور موسم نے آج کا دن بھی دوبالہ کر دیا اور پیسے تو بہت پہلے ہی پھول ہو چکے تھے ہمارے یہاں کے آنے کے دوستو ہم نے اپنا بہت ہی کمال قسم کا آدھا سے پونہ گھنٹہ یہاں پر گزارا اور کافی انجوائے کیا کیونکہ یہاں پر کافی زیادہ سردی ہے اور ڈی جی خان میں تو کافی زیادہ گرمی تھی دوستو تو یہاں پر آپ کو ایک ہوتل بھی مل جائے گا اور ایک چھوٹی سی دکان بھی مل جائے گی تو انشاءاللہ بھاگے ملاقات ہوئی تب تک کے لئے اللہ آپ کا حافظ و ناصل